نمازکار دوستو سیلپی سٹڈی یوٹیوب چل میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے دوستو آج ہم بات کریں گے اکنومی کی جس میں ہم بھاگ تین لے کر آئے ہیں تو اکنومی بھاگ تین میں ہم آج پڑھیں گے یوجنا آیوگ نیتی آیوگ اور پنچ ورسیہ یوجنائی تو دوستو اس میں ہم ٹوٹل بارہ یوجنائی کور کرنے والے ہیں ویڈیو تھوڑا لمبا ہوگا لیکن آپ اسے دھیان سے جرور دیکھ لیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ ہے اکنومی کا بھاگ تین اس میں ہم یوجنائی پڑھنے والے ہیں تو دوستو یوجنہ آیوگ نیتی آیوگ اور پنچ ورسیہ یوجنہ یا آرتھیک یوجنہ یہ تینوں ایک ہی ہے لیکن ان کی اس تھاپنا اور نام میں پریورتن ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو جس میں یوجنہ آیوگ ہے اس کی اس تھاپنا ہوئی تھی پندرہ مارچ انیس سو پچاس میں اور نیتی آیوگ جو کی پردان منتری نرندر موڈی دوارہ بنایا گیا تھا اس کی اس تھاپنا ہوئی تھی ایک جنوری دوہجار پندرہ میں اور پنچ ورسیہ یوجنہ اس کی جو اس تھاپنا ہوئی تھی ایک اکٹوبر انیس سو اٹھائیس میں یہ بھی آپ کو دھیان نہ گھنا ہے ٹھیک ہے دوستو تو شروع کرتے ہیں یوجنہ آیوگ یوجنہ آیوگ کا عدیقس ہوتا ہے پردان منتری ٹھیک ہے یوجنہ آیوگ کے جو پرثم عدیقس تھے یہ جوہر لال نیرو جی تھے اور یوجنہ آیوگ کی جو پرثم محیلہ عدیقس تھی وہ اندرہ گاندی جی تھی تو یوجنہ آیوگ کے پرثم مپادیقس کون تھے یہ بھی پرسن بنتا ہے گلجاری لال نندہ اور یوجنہ آیوگ کے جو انتی مپادیقس تھے یہ تھے مونٹیک سنگھ اہوالیا ٹھیک ہے یوجنہ آیوگ پندرہ مارچ 1950 میں بنا یوجنہ آیوگ کے سدسٹیوں کی سنکھیا نو ہے جس میں ایک عدیقس اور ایک عدیقس ہوتے ہیں اس کے بعد یوجنہ آیوگ کو گیر سویدھانی کی نکائی بھی کہا جاتا ہے آگے دیکھتے ہیں اس کے کاریے کیا ہوتے ہیں پنچورسی یوجنہ تیار کرنا راشتہ وکاس پریصد نڈی سی جسے نیشنل ڈیولپمنٹ کاؤنسل کہتے ہیں اس کی استحاپن ہوئی تھی چھے آگست 1952 میں اور نڈی سی کا دیکھس کون ہوتا ہے یہ بھی پردان منتری ہوتا ہے نڈی سی میں 28 راجیوں کے مکھے منتری سامل ہوتے ہیں اکٹوبر 1967 سے سانت کیندر ساسیت پردیش پلس سبھی کیمرٹ منتری پلس سبھی یوجنہ آیوگ کے عدیقص بھی سامل ہوئے ہیں اس کے کاریے کیا ہوتے ہیں پنچورسی یوجنہوں کا انومودن امپروول کرنا باروی پنچورسی یوجنہ کا کاریقال ایک اپریل 2012 سے 31 مارچ 2017 تک کا تھا اور پنچورسی یوجنہ کہاں سے لی گئی یہ مہتبون ہے یہ سوویت سنگھ روس سے لی گئی ہے آگے دیکھتے ہیں دوستو یہ نیتی آیوگ جو کی جس کی ستھاپنا پردان منتری نرندر موڈی دوارہ ایک جنوری 2015 کو کی گئی اور اس کے پرثم ادیقص نرندر موڈی جی ہی تھے اس کے اپادیقص اروند پنگریہ جی تھے اور درجہ کیبینیٹ منتری کے برابر ہوتا ہے پرثم مکھے کاریکاری ادھیکاری سی ایو یہ تھے آپ کے سندو سری گللک جی اور نیتی آیوگ ایک گیر سویدانک آیوگ ہے یہ بھی آپ کو دھیان نکھنا ہے نیتی آیوگ کے دو استھایی ادیقص ہوتے ہیں اس کے جو استھایی ادیقص ہے پہلے تو ہے ڈاکٹر وی کے ساورکر جو کی پہلے ڈی آر ڈیو کے ہیڈ رہے چکے ہیں اور دوسرے تھے بیبیک دیو برائی ٹھیک ہے دوستو آپ کو یہ بھی دھیان نکھنا ہے اس میں دو استھایی ادیقص ہوتے ہیں اور چار کیندرے استھایی منتری اور آپ کے تین کیندرے مہمان منتری تو یہ ٹوٹل نو اس میں ادیقص ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور دو استھایی ادیقص تو آگے دیکھتے ہیں آگے آپ کہتا ہے نیتی آیوگ کے چار کیندرے استھایی منتری ہوتے ہیں جس میں پہلے جو تھے راجنات سنگھ جو کی گرہ منتری رہ چکے ہیں اور ارنجیٹلی جی بیت منتری رادہ مہن سنگھ جو کی کرسنی منتری تھے اور سریس پربو جو کی ریل منتری تھے نیتی آیوگ کے تین کیندرے مہمان منتری تھے نیتین گھڑککری پریون منتری تھے دوستے دیپارٹمنٹ ان کے اب بدل چکے ہیں یہ جب کی بات ہے جب یہ نیتی آیوگ بنایا گیا تھا تو تھاور چندر جی تھے ساماجک نیائک ادھیکاری ادھیکاری کا منتری اور اس مرتی رانی سکھ سمنتری تھی اس سامیں آگے دیکھتے ہیں آرثک یوجنہ یا نیوجن سب سے کم سنسادنوں کا اپیوک کرتے ہوئے آرثک پرمان کی پرابتی ہونا بھارت میں آرثک آیوجن سمبندی پرستاو سرپرثم 1934 میں وشو ورہیہ کی پستک پلانڈ ایکونومی فور انڈیا میں تھا ٹھیک ہے اور یہ مہتپون بندو ہے 1994 میں سری منہ نارائن نے گاندیان پلان دیا تھا یہ بھی 1995 میں ایمین رائے نے جنتا کا پلان دیا اور 1969 اور 50 میں جیہ پرکاس نارائن نے سرو دے پلان دیا اور انہی نے سمپون کرانتی دی یہ بھی مہتپون ہے اور 1947 میں آرثک نیوجن سمیتی کے چیرمن جوہرلان نیرو تھے ٹھیک ہے اسی کے آدار پر نئی سمیتی بنی 15 مارچ 1950 میں جسے آرثک نیوجن کہا گیا آگے دیکھتے ہیں بھارت کی جو پہلی پنچور سے یوجنہ تھی یہ اپریل 1951 سے آرام بھوی یہ بھی پرسن کا اپی بار پوچھ لیا جاتا ہے تو اس میں اب ہم ٹوٹل بارہ یوجنہ ہی پڑھیں گے جس میں پہلی پنچور سے یوجنہ ایک اپریل 1951 سے 31 مارچ 1956 تک چلی ٹھیک ہے اس کا جو موڈل تھا ہیروڈ ڈومر موڈل تھا ادیش سے کرشی وکاس اور سکل گھریلو اتھپاد جی ڈی پی یہ 2.1 اپر اور 3.6 پرسنٹ تھا اس کا جو اپریل پوئنٹس ہے وہ یہ 1952 میں سمودھائی وکاس کارکرم چلایا گیا ٹھیک ہے یہ آپ کو دھیان نکھنا ہے آگے آتی ہے اس کا موڈل پی سی مہال انویس موڈل تھا اور ادیش سے تھا بھاری ادیوگ جس میں 39 جون کو انہی کے جنم دیوست پر سانکھی کی دیوست منایا گیا اور سماج وادی سماج کی اس کا جی ڈی پی 4.5 پرسنٹ ڈاؤن اور 4.2 پرسنٹ ہے ٹھیک ہے آگے اس کے امپٹنٹ پوئنٹس دوسری پنچ ورسے ہو جنا کہ بھلائی اسٹیل پلانٹ اسطحپت کیا جس میں روس نے سیوگ کیا اس کے بعد درگا اسٹیل پلانٹ اسطحپت کیا اس میں بلٹین نے سیوگ کیا اور پھر راور کے لہ اسٹیل پلانٹ اس میں جرمانی نے سیوگ کیا دوستو یہ کافی بار پوچھے جا چکے ہیں تو اس لئے آپ انہیں نوٹ کر لیجئے گا اس کے بعد آپ کا آتا ہے تیسری پر اس میں اپریل 1961 سے 31 مارچ 1966 تک چلی جس کا موڈل جون سینڈی اور اس چکرورتی موڈل تھا یا گاڑگل پلان اس کا ادیس سے تھا ارتھوے عوستہ کو آتم نیرور بنانا تتھا سویم سفورت عوستہ میں پہنچ جانا اس کا جی ڈی پی 5.6% اور 2.8% ٹھیک ہے اس میں دوستو جی جوان جی کسان کا نعرہ دیا گیا اور پنچ چل سمجھو تھا اسی پنچ ورثی ہو جنہ میں دیا گیا اس کے جو امپورٹنس پوئنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 1962 میں بھارت چین کا یود اسی پنچ ورثی ہو جنہ کے دوران ہوا تھا اور 1965 میں بھارت پاکستان کا یود بھی اور جی جوان جی کسان کا نعرہ اسی میں دیا گیا تھا لال بادر ساسری دوارہ 1965 65 کے یود کے سامنے یہ امپورٹنٹ ہے اور 1964 میں پنچ چل سمجھو تھا ہوا جس میں بھارت اور چین کے بیچ پنچ چل سمجھو تک کرا گیا یہ بھی آپ کو دھیان نہ کھنا ہے آگے آپ کہاتا ہے یوجنا اوقاس دوستو یوجنا اوقاس کا مطلب ہے کہ یہ جو پنچ ورثی یوجنا ہے ایک اپریل 1966 سے چلی اور 31 مارچ 1969 تک چلی یعنی کہ یہ کیول سال تو اس لئے اسے یوجنا اوقاس کھا گیا ہے اس میں حرید کرانتی پر دھیان دیا گیا اور 1966 میں مدرہ کا امولن اسی پنچ ورثی یوجنا میں ہوا تین بار یہ بھی دھیان نہ کھنا ہے پہلی بار 1966 میں اور دوسری بار 1989 میں اور تیسری بار 1991 میں ٹھیک ہے آگے آپ کہاتا ہے چوتھی پنچ ورثی یوجنا اس کی سروعات دوستو 1979 سے 1974 ترگے بیچ کی گئی جس کا موڈل تھا ایلین ایس مانے اور اسوک مدرہ موڈل اس کا ادیس سے تھا اس تھائیتو کے ساتھ وکاس اور آتم نیر بھرتا کی پرابتی اس کا جی ڈی پی پانچ پوئنٹ سات پرسنٹ اور تین پوئنٹ تین پرسنٹ اس کے جو امپورٹنٹ پوئنٹس ہیں 1970 میں بارت پاکستان یود اسی سمیں میں ہوگا تھا اور 1978 میں پوری پاکستان کو بانگلہ دیس بھی اسی سمیں بنایا گیا تھا ٹھیک ہے اور گریبی ہٹاؤو کا نعرہ بھی اسی پنچ ورسی یوجنہ میں دیا گیا تھا 1974 میں پریوار نیوجن اور 1974 میں گریبی ہٹاؤو کا نعرہ اندرہ گاندھی نے اسی پنچ ورسی یوجنہ میں دیا تھا جیسے میں نے اوپر بتایا ہے یہ بھی آپ کو نوٹ کر لینا ہے پانچ ورسی یوجنہ 1974 سے 1978 تک چلی یہ یوجنہ چار ورس چلی یہ بھی آپ کو جہانک نائے پرسن بنتا ہے کہ چار ورس کی یوجنہ کون سی ہے وہ آپ کی پانچ وی پنچ ورس یوجنہ ہے موڈل ہے اس کا ڈی پی دھار موڈل ادیس سے گریب انمولن جی ڈی پی چار پوئنٹ چار پرسنٹ اور چار پوئنٹ آٹ پرسنٹ اس کے ایمپورٹنس پوئنٹ ہے دو اکٹوبر 1975 میں آر آر بی ایس چھترے گرامین بینک کھولے گئے اور 1975 میں بیس سوتریہ کاری کرم چلایا گیا اور 1971 میں کام کے بدلے اناج کاری کرم اسی میں شروع کیا گیا اور 1978 میں انتودین یوجنا راجستان سے سٹارٹ کی گئی آگے دیکھتے ہیں جون 1976 میں نصبندی ابھیان بھی اسی دوران چلایا گیا اور 1970 میں موراجی دیسائی نئے گیر پہلی کانگریسی پردان منطری بنے 1970 میں اٹل بیاری نے یو این نو میں ہندی میں بھاشن دیا یہ بھی آپ اس میں انورت یوجنا بھی کہا گیا اسے یعنی انورت یوجنا بولا گیا 1989 میں ٹرائی سیم جس کی فل فروم ٹریننگ فور رور یوٹ اینڈ سیلف ایمپلوئی منٹ بھی اسی میں کارکرم چلائے گیا اس کے بعد آپ کیا آتی ہے چھٹی پنچور سے یوجنا یہ دوستو 1980 سے 85 تک چلی پلان کو سمعفت کر دیا گیا اور موڈل اس کا پی سی بیس موڈل تھا ادیس سے گریبی انمولا جی ڈی پی پانچ پوئنٹ دو سے پانچ پوئنٹ چھ تک اور اس کے پوئنٹ سی ایمپلوٹنٹ ایک جنور 1982 میں ایکزیم بینک استعپیت کیا گیا اور بارہ جولائی 1982 میں ناباد استعپیت کیا گیا 1980 میں چھے بینک کو کراشتے کرن کیا گیا اور 1980 میں IRDP یوڈنے کی شروعات کی گئی جس کی فل فروم ہے انٹر گریٹیڈ رولر ڈیولیممنٹ پروگرام یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے آگے دیکھتے آگے آپ کے آتی ہے سات وی پنچ پر ساماج پر نالی ٹھیک ہے جی ڈی پی تھا اس کا پانچ پرسنٹ چھے پرسنٹ اس کے جو امپورنٹ پوئنٹ سا انیس سو چھاسی میں کار پارٹ کانسل لنگ فور ایڈوانس ایڈوانس منٹ آف پیوپلز ایکشن اینڈ رولر ٹیکنولوجی کھولا گیا 1988 میں سی بی جس کے فل فروم ہے سیکیورٹی ایکشنج بورڈ آف انڈیا اسی میں چلایا گیا اور 1989 میں جوہرلال روزگار یوجنا چلائی گئی پھر آپ کا آ گیا تا ہے یوجنا اوکاس جو 1990 سے 1992 تک تھا 1990 میں سیڈی بھی کھلا 1991 میں نیو لائسنس پولیسی چاری کی گئی 1991 میں جی پی یعنی گلوبلیزیشن ویشوی کرن اور پریبیلیزیشن نیجی کرن اور لائیبریلیزیشن اداری کرن اسی کے اندر کھولی گئی اس پر نرسنگ ناؤ اور منمون سنگ نے بل دیا تھا یہ بھی آپ کو دھیان لگنا ہے آگے آپ کے آتی ہے 85 ورسی ہو جنا یہ 1992 تک چلی اس میں موڈل تھا جون ڈبلو میلر ادیش سے HRD مانو سنسادن وکاس اس کی GDP 5.6% اور 6.5% اس کے پوئنٹ سے امپورٹنٹ 1993 میں پردان منتری روزگار یوڈنہ چلائی گئی اور مدی مل بھی چلائی گیا یہ بھی امپورٹنٹ ہے اور 1997 میں پلس پولیو یوڈنہ یہ بھی امپورٹنٹ ہے جس میں بھارت میں پولیو کو پوری طرح ختم کر دیا گیا اس کے بعد آتی ہے نووی پرچ ورز یوڈنہ اس کی سروعات 1997 سے 2002 تک ہوئی موڈل تھا پی سی بیس اردیش سے سمان روپ سے وکاس کو بڑھا دینا جی ڈی بی 6.5 سے 5.4% اس کے مہتوکون پوئنٹ دیکھتے ہیں 25 دیزمبر 2000 میں پردان منتری گرام سڑک یوڈنہ چلائی گئی اٹل بی حری کا جنم 25 دیزمبر کو یہ دھیان نکھنا ہے اسے گوڑ گوورننس ڈی بھی آ جاتا ہے یہ بہت ضروری ہے اسے نوٹ کر لیجی 9 9 مارچ 1999 میں انپورنا یوڈنہ چلائی گئی 2001 میں سر سکھشا یوڈنہ چلائی گئی 6 سے 14 سال تک کے بچوں کو فری سکھ سکھ 1999 میں کارگل یود بھارت اور پاکستان کے بیچ یہ آپ کے اسی یوڈنہ میں ہوئے اور دس وی پنچور سے یوڈنہ 2002 2002 سے 2007 تک چلی جو کی موڈل تھا پی سی بیس ان دیس سے گریبی اور بی روز گاری کو سمافت کرنا اور آئی دگنی کرنا اس کا جی ڈی پی تھا 8 اور 7 پوئنٹ 2 پرشنٹ اس کے کچھ مہتومن پوئنٹ دیکھتے ہیں 2005 میں آر ٹی شروع کی گئی یہ بھی دھیان نکھنا ہے 2005 میں نرے گا اور من رے گا شروع کی گئے پہلے دو فروری میں آنند پور آندر پردیش سے شروع کی گئے ٹھیک ہے 16 دسمبر 2005 میں بھارت نرمان جس میں سی چائی گرامین سڑک ٹیلی فون پانی کیا پورتی اور گرامین نواشی اور بجلی ان پر جور دیا گیا آگے آپ کیا آتی ہے گیار وی پنچ ورسی ہو جن اس کی سروع 2007 سے 2012 تک موڈل ڈاکٹر سی رنگ راجن موڈل یا ایجوکیشن پلان آف انڈیا اس کا عدد سے تھا تیرو شما وی شیوی کاس جس جس جی ڈی پی میں 12 ڈیجیٹ ہوتی ہے یہ پوچھ لی جاتا ہے 2010 میں راجیو گاندی کی سکتی کرن یوڈن چالو کی گئی جس میں اپلا سے سبلہ ہونا کہا گیا آگے دیکھتے ہیں آگے آپ کے آتی ہے 12 ورسی یوڈ 2012 سے 2017 کے بیچ موڈل تھا پی سی بیس جیسے ریلوے ہائیوے ائرپورٹ بندرگاہ آدھی پر دھیان دینا اور میجر سی ہیلت ایگریکلچر اور ایڈیوکیشن ٹھیک ہے یہ جو باروہ پلان ہے اس میں پرائیمری سیکٹر سیکٹر میں وات دیا گیا سیکنڈری سیکٹر اور ٹریٹری سیکٹر جس میں کرشی جس کا کرنٹ پرشنٹیج تھی پندرہ پرشنٹ سٹ اور پاس پنیس سو پچاس میں ترک پن پن ون اور او دوگیق میں چوبیس پن اسی تھی کرنٹ اور سترہ پرشنٹ تھی پاس ٹھیک ہے اور اس میں ٹریٹری میں تھی 69 پن سٹ اور 39 پن پرشنٹ دوستو یہ جو مس پی ہوتا ہے پریز کی فلفروم ہے مینیمم سپورٹ پریز جسے نیونتم سمرتن مولیہ کہا جاتا ہے یہ بھی آپ دھیان لکھیں کتنی فصل اوپر گورنمنٹ ایم ایس پی نردارت کرتا ہے چوبیس فصل اوپر ورس میں دو بار یہ بھی دھیان لکھنا ہے ایم ایس پی نردارت کون کرتا ہے یہ سی اے سی پی نردارت کرتا ہے جس کی فلفروں میں کمیشن اون اگری کلچر کوشٹ اینڈ پریز سی اے سی پی کا حصہ ہے کرشی کا یہ بھی آپ کو دھان رکھنا ہے جس میں اگری کلچر اینڈ فورمر ویل فیر مینشٹری ہوتی ہے تو دوستو آج کے لئے اتنا ہمارے جس سے ہم آپ کو اسی طرح کی نئی ویڈیو سمیس رہ پر اپل لفظ کرا تیرے دھنی واد